اسلام علیکم بیرانی ہے ہمارے پانچ سپارے لے لو اور اس طریقے سے وہ اس طریقے سے شامل ہو جاتے ہیں یا کوئی کہتا ہے کہ میں نے پندرہ سپارے پڑے دیں وہ لے لو پھر آگے سے شروع کر دو تو کیا یہ صحیح ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اس طریقے سے شامل ہو اور پھر وہی سالے سواب ایک آدمی بیٹھ کر سب کی طرف سے کر دے کہ اس میں اتنے دیئے اس میں اتنے دیئے یہ سب کچھ اور دوسرا جہاں آج کل بہت کاملی چل رہا ہے کہ واتس ایپ پر بیٹھیں تو واتس ایپ پر کہتے ہیں کہ ہم نے دس لاکھ مرتبہ درود پاک کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں اور آپ پڑھ کر اور ہمیں بتائیں کہ مطلب آپ نے کتنا پڑھا ہے تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ اپنے اپنے گھروں بیٹھے واتس ایپ پر دس لاکھ مرتبہ درود کا نظرانہ پیچھ لے جا رہا ہے یہ سب سمجھ نہیں آتا ہے آپ ذرا اپنے ذہنمائی فرمائی کہ یہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے جی بہت شکریہ اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ نے آج کی شبہ کے اضالے کو اپریشیٹ کیا اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کلوایا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہاں آتا ہوں اسی وقت یہ شبہ جو ہے مجھے پیش کر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی الہمی طور پر میری مدد کرتے ہیں اور میں اس شبہ کو حل کرنے کوشی کرتا ہوں پہلے سے مجھے خبر نہیں ہوتی کہ آج کیا شبہ پیش کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالی دستگیری کرتے ہیں اور واقعہ آپ نے جو بات کہی کہ اللہ نے آپ کو شرح صدر اطا فرمایا ہے آمین سم آمین یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے شرح صدر اطا کیا ہو اور واقعہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص جو ہے الہمی قوت کے ساتھ جو مجھے دستگیری کرتا رہے اور میں اسلام اور پغمبر اسلام کا اسی طرح دفاع کرتا رہوں اور اللہ میرے اس دفاع کو قبول و مذہور فرمایا اور باقی آپ نے جو پہلا سوال کیا قرآن خانی کے حوالے سے قرآن خانی کا عام معمول طریقہ تو وہی ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہو جاتے تھے ایک جگہ پہ وہاں بیٹھ کے قرآن اکریم پڑھتے تھے اور اپنی سہولت کے ساتھ کوئی ایک دن رکھ لیا وہاں جمع ہو گئے اور قرآن پڑھ کے اس کا عیسال سواف جو مرہوم کو پہنچا دیا لیکن آج کا تیز رفتار دنیا کے اندر اب ایک جگہ پہ جمع ہونا سب کے لئے پوسیبل نہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے وہ سہولت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں موسمی اثرات بسوقات ایسے ہوتے ہیں حالات ایسے ہوتے ہیں ایک جگہ سب کا جمع ہونا پوسیبل نہیں تو اس صورت میں اس طرح بلکل کیا جا سکتا ہے کہ تیہ کر لیا آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ ایک پارہ پڑھ دیں دو پارہ پڑھ دیں اور وہ جہاں آپس میں سب کمیٹ ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کنیکشن میں ہیں اور بتا دے میں نے دو پارے پڑھ دی نوٹ کر لیا دو میں نے پندرہ پڑھ لیا سولوہ آپ پڑھ لیں اس طرح کر کے پتا چلا تین قرآن ختم ہو گئے اور پھر کوئی ایک مرکزی آدمی کوئی بھی ہو کوئی عالم ہو یا فاضل ہو کوئی نئے خاتون ہو وہ جہاں گھر میں جہاں سب کو دعا کرا دے کہ جو پڑھا یا اللہ فلا مرحوم کو پہنچا دے تو یہ بالکل جائز ہے اس طرح کیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے دو تیسرا سوال جو کیا کہ صلاة و سلام کے حوالے سے لوگ کہہ دیتے ہیں ہم نے سوالاک دروشی فاہ شبی جمعہ میں ختم کرنا ہے آپ کتنا پڑھیں وہ ہمیں لکھے بھیج دیں فرنس ایپ کے ذریعے سے وہ کمیٹمنٹ ہو جاتی ہے تو لوگ پھر اپنا پڑھنے کے بعد وہ بھیج دیتے ہیں جی میں نے دس ہزار پڑھ دیا دوسرا کہتے ہیں دس میں نے پڑھ دیا یوں کر کے سوالاک پورا ہو گیا تو پھر مرکزی طور پر جو کوئی ایک شخص دعا کرا دیتا ہے یا یہ کہ ہر بندہ اپنا پڑھا ہوا جو ہے وہ پہنچا دیتا ہے تو یہ طریقہ بھی صحیح ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ صلاة و سلام اس طرح پڑھ کے اپنا نظران پہنچا دیں کیونکہ اصل میں تو صلاة و سلام لینے کے لیے ملائکہ فرشتے موجود ہیں چنانچہ وہ خود بخاری شریف کی حدیثیں ہیں کہ جو فرشتے آسمانوں میں گھومتے ہیں اہل زکر کو ڈھونڈتے ہیں اسی طریقے سے ایسے ملائکہ جو صلاة و سلام کو ڈھونڈتے ہیں تو صلاة و سلام لے کر جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور رسول اللہ کے دربان میں پہنچاتے ہیں اس طرح اگر ویڈ سب کے اوپر آپ نے گروپ بنا لیا اور لوگوں نے آپ کو اطلاع کر دی کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا اور آپ نے کہہ دی کہ آج شب جمعہ میں جو ہے مطلب تین لاکھ دروشی پڑھ گیا ہم نے سوالہ کہا تھا مجھے تین لاکھ تک ہو گیا اور تین لاکھ ہماری طرف سے پہنچا ہے تو سب کے ناموں کے ساتھ نسائی شریف کی حدیث ہے نام لے لے کر فرشتہ وہاں اطلاع کرتا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلان بن فلان فلان جو فلان کا بیٹا یہ بیٹی ہے اس نے اتنا اتنا نظرانے درود آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تو یہ طریقہ بلکل صحیح ہے آج کی انوائرمنٹ کے اعتبار سے بلکل یہ طریقہ بھی اپنایا جا سکتا ہے باقی اصل طریقے وہی ہوا کرتے تھے کہ سب احفل ایک جگہ پر جمع ہو گئی ماں بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اور پڑھ کے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش کر دیا تو یہ وہ طریقہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے جہاں وہ possible جو اصل ہے وہ اصل کو بھی ختم ہونا چاہیے کبھی نہ کبھی اجتماع کر کے بیٹھ کے بھی پڑھ کے بخشیں لیکن اس طریقے سے اگر کریں اس میں کوئی مذاقع نہیں آج کے اعتبار سے بلکل جائز ہے اور کرنا چاہیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن گھر میں بیٹھ کے پڑھنے میں جو پڑھنے والا کرنے والا اس کو بھی تو ثواب ہوتا ہے اپنی ذات کے لئے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے موسیقی